اسلام علیکم ڈانیوز کے ساتھ میں ہوں سمیہ علیہ آقات ہیڈ لائنز آپ تک پہنچ گئیں بولٹن کا آغاز تازہ خبر سے اور وہ یہ ہے یہ حکومت میں پیٹرولی مسنوات کی موجودہ قیمت برقرار دتنے کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر لی ہے اور اس نئے فارمیلے کے تحت پیٹرولی مسنوات پر دی جانے والی سبسیدی اب وفاق برداشت نہیں کرے گا نہ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی اضافی قیمت عوام سے لی جائے گی اس نئے فارمیلے میں پیٹرولی مسنوات کی اضافی قیمت صوبے ادا کریں گے سابق وزیر خزانہ اس آگڑار نے ڈانیوز کے پروگرام خبر سے خبر تک میں باتشیت میں حکومت کی اس نئی حکمت عملی کی تصدیق بھی کر دی ہے انکو پرسن نادیہ مرزا سے باتشیت میں انہوں نے کہا کہ حکومت پیٹرول سبسیڈی کے لیے اتحادیوں سے باتشیت شروع کر دی ہے جو صوبے سبسیڈی میں حصہ نہیں جانیں گے وہ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ خود اٹھائیں گے حکومت کی کوشش ہے کہ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے جو پیٹرولیون پروڈکٹس ہیں وہ پورے پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں اس کا ایزیس فارمولا یہ ہو سکتا ہے کہ جس این ایپ سی اوارڈ کے ہی ریشو میں آمدری جو پاکستان کی ہوتی ہے جو صوبے اور وفاق شیئر کرتا ہے جو اپنا 42.5 فیڈل گورنمنٹ ہے 57.5 صوبے ہیں یہ ایکسلی ادھر میں راؤنڈ ہوا تھا 20-10 سے آن ورڈز تو ہم اس ریشو میں اگر یہ بوجھ اٹھا لیں تو ہم عوام کو اس بوجھ سے بچا سکتے ہیں اب آ جاتی ہے آپ کی بات کے کے بی کے میں اگر کچھ صوبہ نہیں ڈالنے کے لیے تیار ہوگا تو پھر کچھ صوبے میں ان چیزوں کی قیمتیں ہیں جو وہ اپنا اپنا حصہ ڈالنے کا اتنے حد تک جو صوبہ نہیں دے گا اور اپنے عوام صوبے کی عوام پر ظلم کرنا چاہے گا تو پھر کچھ حد تک ہوں کہ پارٹیسمنٹ نہیں کریں گے میں لاؤڈ ٹنگ ہی کر رہا ہوں تو پھر وہاں اسی قیمت آپ کو بڑھانی پڑے گا